ہم بڑے ہی افسوس کے ساتھ بنا رہے ہیں کہ آپ لوگوں کو ابھی تک سچے و جھوٹے عامل کی پہچان نہیں ہوئی ہے ہم نے کئی ویڈیوز صرف اسی موضوع پر بنائی ہے کہ کسی بھی عامل کے سچے و جھوٹے ہونے کا کیسے معلوم کیا جا سکتا ہے لیکن افسوس کے ساتھ آپ لوگوں کے پاس اتنی فرصت ہی نہیں کہ ہماری ویڈیوز مکمل دیکھ سکیں یا ان پر غور و فکر کر سکیں اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہمیں چراغ روشن کر کے بہورات جلا کر اللو زبا کرتے ہوئے دکھا کر یا بکرے کی سریاں وغیرہ رکھ کر ویڈیوز بنانا نہیں آتا ہمیں سب کرنا آتا ہے لیکن یہ سب کام کسی عامل کے سچے ہونے کے لیے کافی نہیں ہیں ہم نے تفصیل کے ساتھ ویڈیوز میں بتایا ہوا ہے کہ کسی بھی عامل کے سچے یا جھوٹے ہونے کے لیے کیا دیکھا جائے گا اب افسوس اس بات کا ہوتا ہے ہمیں ایک جھوٹے عامل نے فون کال کر کے کہا کہ آپ جو ہے وہ جو ہے نا بڑا تو بے وکوف انسان ہے کہ تجھے کیا لگتا ہے کہ تیرے سمجھانے سے یہ لوگ سمجھ جائیں گے یہ جو تو سب کچھ کر رہے ہیں اپنا وقت ہی ضائع کر رہے ہیں لوگ دکھاوے پر یقین کرتے ہیں آجگل یہ جاہل لوگ ہیں ان کو سمجھانا بیکار ہے یہ سننے کے بعد بھی یقین کریں یہ سننے کے بعد یقین کریں ہمیں واقعی احساس ہوا کہ وہ جھوٹا عامل بلکل صحیح کہہ رہا تھا آپ لوگوں کو سمجھانا بلکل جو ہے نا ہمیں لگتا ہے کہ بیکار ہے آپ لوگوں کے پاس ان باتوں کو سننے سمجھنے کا وقت ہی نہیں ہے ہم ہی بے وکوف ہیں ظاہری بات ہے ہم ہی بے وکوف ہیں جو اپنا وقت اور میند صرف اس لیے لگا دیتے ہیں کہ کسی طرح سے آپ لوگوں کو سچے و جھوٹے عاملین کی پہچان ہو جائیں اور آئندہ آپ کسی جھوٹے و جالی عامل کے ہاتھوں اپنا وقت اور پیسہ برباد ہونے سے بچا لیں ٹھیک ہے لیکن واقعی جو ہے وہ جھوٹا عامل جو ہے وہ صحیح کہتا تھا کہ یہ لوگ جاہل ہیں یعنی کہ آپ لوگوں کا وہ کہتا تھا کہ آپ لوگ جاہل ہیں ان کو آپ لوگوں کو دکھاوے پر صرف یقین آتا ہے ان کو جتنا مرضی ان کے سامنے سچائی بیان کرو یا ان کو سمجھانے کی کوشش کرو سچ بیان کرو یہ سمجھنے والوں میں سے نہیں ہے ناظرین ہم نے جو ویڈیوز میں بتایا کہ ہم حدیعہ پہلے کیوں لیتے ہیں ہماری گارنٹی کیا ہے ہمارا دعویٰ کیا ہے اور پہلے شعبدہ یا معلومات فراہم کرنا وغیرہ ہم نے الگ الگ ویڈیو بنا کر بتایا ہے اب اگر آپ ویڈیوز دیکھنے کی بجائے ہمیں فون کر کے ہم سے انہی کے بارے میں پوچھیں تو کیا ہمیں جواب دینا چاہیے آپ لوگوں کو خود سوچنا چاہیے اگر ہم اتنی محنت سے ویڈیوز بناتے ہیں پہلے ان کو اچھی طرح دیکھ لیں پھر ہم سے رابطہ کریں آپ لوگ بار بار ہم سے وہی سوال کرتے ہیں جس کا ہم ویڈیوز میں پہلے ہی جواب دے چکے ہوتے ہیں ایسے مت کیا کریں کیونکہ ہم بہت مصروف ہوتے ہیں ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا کہ بار بار آپ ایک ہی سوال کا جواب دیتے رہیں ٹھیک ہو گیا اچھا ناظرین اب ہم نے اگر یہ دعویٰ کیا ہے کہ آن لائن آملین میں سے آن لائن جو آملین ہیں ہمارے سوا کوئی بھی ایسا نہیں ملے گا جس نے سو فیصد سچ بولا ہو تو یہ بات ہم نے اپنے تجربے کی بنیاد پر کی ہے اگر آپ ہمارے جالی آملین کی پہچان والی ساری ویڈیوز مکمل دیکھیں اور ان پر غور کریں تو آپ سمجھ جائیں گے کہ اصلی و سچا عامل کون ہوتا ہے اور جھوٹا و جالی عامل کون ہوتا ہے ظاہر بات ہے جس نے جھوٹ بولا ہوگا وہ جھوٹا عامل ہوگا اور جس نے سو فیصد سچ بولا ہوگا وہ سو فیصد سچا عامل ہوگا اب سچ و جھوٹ کیا ہے اس کو ہم نے اپنی ویڈیوز میں بڑی وضاحت کے ساتھ علمی طریقے سے دلائل کی روشنی میں بتایا ہے صرف ہواں میں تیر چلانے والوں جو ہے اچلانے والا کام نہیں کیا ہم نے دلیل کے ساتھ یعنی مکمل ثبوت اور پروف کے ساتھ بتایا ہے کہ آپ میں سے کوئی بھی تجربہ کر کے دیکھ سکتا ہے کہ ہم نے سچ جھوٹ پکڑنے کے جو طریقے بتائے ہیں ان میں کتنی چاہیے ہیں یہ سب تب ہی ہوگا جب آپ لوگ ان ویڈیوز کو دیکھیں گے جن ویڈیوز جو ہم نے جن میں ہم نے بتایا ہوا ہے اور ان میں بتائی گئی جو ہے باتوں پر آپ غور و فکر کریں گے پھر ہی آپ سمجھ پائیں گے کہ سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے ٹھیک ہو گیا تو ناظرین اگر ہماری ویڈیوز کی کوئی کاپی کر لے یعنی جو نشانیاں ہم نے جھوٹے اور سچے عمل ہونے کی بتائی ہیں وہ بھی بالکل ویسے ہی بات کرنا شروع کر دے تو ناظرین آپ نے اس کی ویڈیوز کی اپلوڈ ہوئی تریخ دیکھ لینی ہے یعنی کہ اگر وہ ویڈیوز ہماری ویڈیوز سے پہلے کی اپلوڈ ہوئی ہیں یہ ممکن نہیں ہے کیونکہ ہم نے تجربہ ہمارا اس میں کافی سالوں کا ہم یہ دیکھتے رہتے ہیں ابھی تک یوٹیوب پر جتنے عامل ہیں انہوں نے کسی نہ کسی طریقے سے کوئی نہ کوئی جھوٹ بولا ہوا ہے جو ہم اپنی ویڈیوز میں بتا چکے ہیں کہ وہ کیا جھوٹ ہو جو ہم نے جو بتایا ہے جو سچ کیا ہے اور جو سچائی کیا ہے اب اگر کوئی اس کو کوپی کرے گا تو وہ ظاہری بات ہے اس کی ویڈیوز کی جو اپلوڈ ہوگی وہ ڈیٹ جو ہے وہ ہماری ڈیٹ سے بعد کی ہوگی ٹھیک ہے وہ ڈیٹ جو ہوگی وہ تاریخ جو ہے آپ نے نوڈ کر لینی ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہماری ویڈیوز بھی دیکھ لینی ہے کہ ہماری ویڈیوز کی تاریخ کب کی ہے کہ جو ہم نے اس کو اپلوڈ کی ہے تو جس میں ہم نے وہی بتایا ہوا ہوگا ٹھیک ہے تو ظاہری بات ہے پہلے تو ہماری ویڈیوز ہی اپلوڈ ہوئی ہوں گی نا اس طرح کی تو جس نے ہماری باتیں بعد میں کوپی کی ہیں تو اس سے جو ہے نا اس کی ویڈیوز کی جو اپلوڈ ہوئی بھی ڈیٹ ہے وہ دیکھ لیں ٹھیک ہے اچھی طرح سے جو بھی ڈیٹ ہے وہ آ جاتی ہے اور ہماری بھی دیکھ لیں اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس نے ہمارے بعد یہ سن کر ہم سے وہ بنائی ہیں کیونکہ وہ سمجھنا شروع ہو گیا کہ لوگوں کو سمجھ آنا شروع ہو گئی ہے تو اس لیے وہ بھی کاپی کرنا شروع ہو گیا ابھی ایسا ہوا نہیں ہے لیکن آئندہ اگر ایسا ہوتا ہے کبھی کوئی کرتا ہے تو آپ نے یہ سمجھ لینا ہے کہ اس کو بھی پکڑنے کا طریقہ کیا ہے کیونکہ آج کل آپ کو پتا ہے کاپی کرنے کا جو ہے وہ بڑا مسئلہ بن چکا ہے اس لیے آپ نے محتاط رہنا ہے پہلے جو ہے ویڈیوز کی اپلوڈ تاریخ دیکھ لینی ہے اگر اس نے ہمارے بعد ایسی ویڈیوز اپلوڈ کی ہیں تو سمجھ لیں وہ عامل بھی جھوٹا ہے ٹھیک ہے ناظرین جو ہے بات سیدھی ہے کہ اگر آپ لوگوں نے ہماری جو ہے جھوٹ و سچ سمجھنے کی اور کسی عامل کے سچے و جھوٹے ہونے کی پہچان جاننے کے لیے ویڈیوز نہیں دیکھنی جس میں ہم نے دلیل کے ساتھ پروف کے ساتھ ایک ایک چیز بتائی ہے ٹھیک ہے ایک ایک نشانی بتائی ہے اگر آپ وہ نہیں دیکھنا چاہتے تو پھر آپ لوگ جھوٹے عاملوں سے اپنا وقت اور پیسہ برباد کرواتے رہیں اسی طرح